تو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کمپنی میں آپ کسی بھی فائننس سیکٹری کمپنی میں آپ جا رہے ہو اور آپ کا سیبل اسکور نگیٹیو ہے تو اس کیس میں آپ کے بائیگراؤنڈ ویلیفکیشن پر کیا ایمپیکٹ ڈال سکتا ہے تو دیکھو دوستے یہاں پہ جو سیبل اسکور ہے وہ آپ کا دو طریقے سے نگیٹیو ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے بلز ٹائم پر نہیں بڑھتے ہو یا ملٹیپل انکوائریز کر دے تو آپ کا سیبل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیفولٹ کر دے تو کوئی لونلی آپ نے سینکسن کر آیا اور اس کو آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا اس کو ریپین نہیں کیا تو اس کیس میں بھی آپ کا جو سیبل اسکور ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے تو بیسکلی ہم بات کریں گے کہ سیبل اسکور اگر نگیٹیو ہو گیا تو اس کیس میں کیا کیا ہو سکتا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں اگر آپ آئی ٹی سیکٹر میں جا رہا ہو تو میں ابھی آپ کو بتا دوں کی نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ کمپنیز ہیں جو آپ کا سیبل اسکور یا سیبل ڈیٹا نہیں دیکھتی ہیں فائننس کے کیس میں آپ کا سیبل اسکور چیک کیا جاتا ہے جیسے آپ کسی بینک میں جا رہے ہو کوئی فائننس کمپنی ہے کسی آپ آئیسی جگہ جا رہے ہو جہاں پہ آپ کو کسٹمر کا کانفیڈنسل ڈیٹا ہینڈل کرنا ہے آپ کو وہاں کا جو ایماؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو منس کرنا ہے تو ایسی چیزوں کے لیے آپ کا جو سیبل اسکور ہے وہ اچھا ہونا چاہیے کسی کمپنی میں جانے کے لیے اور سیبل اسکور آپ کا 300 اب ہونا چاہیے منمم آپ کا 300 ہونا چاہیے اس کے اوپر ہونا چاہیے اینڈ کئی بار لوگوں کا یہاں پہ نگیٹیب بھی ہوتا ہے مطلب میں بول دوں کی سو دو سو پانسو مائنس میں بھی ہو جاتا ہے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جہاں پہ وہ لیندی ڈیفولٹر ہو جاتا ہے تو اس کیس میں کہا ہوتا ہے کہ آپ کو فائننس کے سیکٹر میں پرابلم ہو سکتی ہے آپ وہ کمپنی سیبل اسکور بھی چیک کرنے لگی ہیں اور میں نے ہی اپنے کئی ویڈیوز میں پہلے کبھی بتایا دو تین سال پہلے کی میں اگر بات کروں تو یہ چیز میں نے بتائی ہے کہ پہلے کہیں سیبل اسکور چیک نہیں ہوتا تھا لیکن اب ریسینٹ میں آپ فائننس سیکٹر میں چلے جاؤ انسورینس سیکٹر میں چلے جاؤ یا جتنی بھی انسورینس ٹائپ کی کمپنیز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ سیبل اسکور آپ کا چیک ہو سکتا ہے نائنٹی نائنٹی فائی پرسنڈ کیس میں پانچ پرسنڈ کیس میں آج بھی کمپنیز اچھی ہیں جو نہیں چیک کرتی ہیں سیبل سے کوئی مطلب نہیں آپ کا بیک گراؤنڈ ویریفکیشن کلیر ہونا چاہیے جہاں سے آپ جار ہو سوچ کر کے یا اگر آپ فریسر ہو تو آپ کے جو پروفیشنل ڈاکومنٹس ہیں یا جو آپ کی ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں وہ پروپر ایک دم صحیح ہونے چاہیے باقی ان کو سیبل سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تو میک سیور کی اگر آپ فائننس سیکٹر کی کمپنی میں جوب کر رہا ہو تو اپنا جو سیبل ہے وہ ایک مینٹین کر کے رکھیں تاکہ آپ کو کسی اچھی بینک سیکٹر میں کسی اچھی انسورنس میں آپ کو جوب مل سکے کوئی دکت نہ ہو باقی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی کوششن یا پری آپ نیچے مجھے کومنٹ سیکٹر میں بتا سکتے ہو اسکین پر میرا نمبر بھی آ رہا ہوگا وہاں مجھے واتش اپ پہ پر سکتے ہو one to one call پہ ڈسکس کرنے کے لیے بہت ہاں پہ چارجی پل کول ہوتی ہے میرا نام ہے شبہ میں ملتا ہواپنے ایکسٹ ویڈو میں تلانہیں گیٹ مومنٹ اور دنٹ فورگیٹ تو لیکس سبسکرائب تھانکیو سو مچ پہ کاملی